بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ اقبال اوپن یونیوریسٹی بی ایس ریبے کورڈ نمبر انچاس زیرو چار یعنی انچاس سو چار سمسٹر خیزان کی پہلی مشک کے چوتھے سوال میں القاموس المحیط اور اس کے مصنف کا تعارف پوچھ رہے ہیں یاد رہے میں انتہائی مختصر انعرض کروں گا القاموس المحیط کے مصنف مجد الدین فیروز آبادی ہیں جو کہ معاجم کے ان مصنفین میں سے ہیں جنہوں نے بعد میں علامہ جوہری کے طرز پر اپنی معاجم یعنی لغت کی کتابوں کو ترطیب دیا اور القاموس المحیط لغت عربیہ کی سب سے مشہور لغت اور ڈکشنری ہے اس کے بعد بہت سے لوگوں نے لفظ قاموس کو معاجم کے مترادف کے طور پر بھی استعمال کیا کتاب کی معالف کا تعارف یہ ہے کہ وہ ابو طاہر مجد الدین محمد بن یعقوب بن محمد بن ابراہیم بن عمر الشیرازی الفیروز آبادی لغت اور عدب کے اماموں میں سے ایک ہے پیدا ہوئے بکارزین میں اور چلے گئے عراق کی طرف اور مصر اور شام کا دورہ کیا اور سفر کیا زبید کی طرف وہاں کے عظیم بادشاہ اسماعیل نے اس کی تعظیم کی تو مجد الدین وہیں ٹھہر گئے اور والی ایک قضاء بن گئے یعنی انہیں وہاں اختیارات دے دئیے گئے اور بہت زیادہ شہرت حاصل کی یہاں تک کہ اپنے زمانے کا حوالہ سمجھے جانے لگے علم لغت تفسیر اور علم حدیث میں آگے پھر ان کی مشہور کتابوں کے نام اس سے آگے ان کی مشہور کتابوں کے نام ذکر کر رہے ہیں آپ التعریف بالکتاب سے کتاب القاموس المحیط کا تعرف دیکھیں القاموس المحیط کا پورا نام یہ ہے کہ القاموس المحیط والقابوس الوسیط الجامع لما زہب من کلام العرب شماطیت نہیں پہنچ سکی کوئی بھی موجم معاجم اور قوامیس عربیہ کی تاریخ میں یعنی جتنی بھی معاجم لکھیں گئیں اور قوامیس لکھیں گئیں وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکیں جس مقام تک القاموس المحیط پہنچیں یعنی جو مقام القاموس المحیط کو حاصل ہوا کسرت استعمال کی حیثیت سے اور اسے مرجے کی حیثیت حاصل ہے تفسیر، حدیث، فقہ، عدب اور دوسرے مختلف علوم میں اختصار کے پیش نظر یقول الشیخ نصر سے دیکھیں کہ شیخ نصر فرماتے ہیں القاموس المحیط تمام زمانوں میں پھیل گئی یعنی اس کو اہمیت حاصل ہوئی کہ جس طرح اسے اندہ اختصار کے ساتھ جمع کیا گیا اس طرح کسی اور موجم کو جمع نہیں کیا گیا اور فیروز آبادی اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا نام القاموس المحیط اس لئے رکھا کیونکہ یہ بہر آزم یعنی علم لغت کا بہت بڑا سمندر ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی موجم میں لغت کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے موسیقی موسیقی